اسلام علیکم ٹوڈنٹس میں ہوں ویس شہزاد ٹوڈنٹس آج شفقت محمود صاحب نے بہت اچھی خوشخبری سنائی کہ تمام بچوں کو پاس کر دیا جائے گا اور تمام بچوں کو پانچ پرسنٹ نمبر دیے جائیں گے لیکن ٹوڈنٹس اس میں تھوڑا تھا ڈاؤٹفل ہے میں آپ کو سارے پوائنٹ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کن بچوں کو پانچ پرسنٹ نمبر زیادہ دینے ہیں اور کن بچوں کو پانچ پرسنٹ زیادہ نمبر نہیں ملنے تو سٹوڈنٹ فور ایکزمپل ہم فیزکس کی بات کرنے کمیسٹری میتھ انگلیش کی بات فیزکس کمیسٹری کمپیوٹر بائو اردو میتھ اس کی بات کرنے تو سٹوڈنٹ انٹور سبجکٹس کے اندر کس کو پانچ پرسنٹ نمبر ملیں گے جو لازمی سبجکٹ ہے ہیں اس کے اندر کس کو پانچ نمبر زیادہ ملیں گے تو سٹوڈنٹ جن بچوں کے تو نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس آ جاتے ہیں کسی سبجیکٹ کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نائنٹی فائی مارکس بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ سیونٹی فائی میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ کتنے بنتے ہیں اتنے مارکس تو اسے پانچ پرسنٹ زیادہ مارکس نہیں ملنے پھر میں آپ کو بتاتا چلوں ایسے بچے جن کے نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ سبجیکٹ میں فور ایکزمپل وہ بائیوں میں زیادہ مارکس لے لیتے ہیں تو اسے ریلیٹیف سبجیکٹ کے اندر اسے پانچ پرسنٹ ایکسٹرا مارکس نہیں ملنے اور ایسے بچے جو فیل ہو جاتے ہیں اب چونکہ شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ کسی بچے کو فیل نہیں کرنا سارے بچوں کو جو ہے وہ پاسنگ مارکس زیادہ 33 پرسنٹ تو اگر تو ایسے ہوتا ہے کہ بچہ 33 پرسنٹ مارکس لیتا ہے تو اسے بھی پانچ پرسنٹ مارکس نہیں ملنے کیونکہ اس کو یہ کرونا سیچویشن کی وجہ سے پاس کیا جانا ہے اس وجہ سے اور ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے اس سال امتحان نہیں دیا بلکہ وہ امپرویمنٹ میں جانا چاہتے تھے سٹوڈنٹ تو ان کو بھی جہری بات ہے اس سال پیپر نہیں دیں گے ان کو بھی پھر ایکسٹرا مارکس نہیں ملیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سٹوڈنٹ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں سبسکرائب کریں